بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاک سمجھ لیں آپ وہ تھا تو ہم پوری فاملی کہتے ہیں مطلب ساری میری بھابیاں دے ورانیاں ان کے بچے ان کے بچے بلا بلا شہر اللہ سے دوسرے اشرے کی پہلی سہری ہے سہری میں آج ہم نے اچار دہی ایس یوشیل دودھ جامیشیری کھائی تھی اور رات کو میں ویسے کوشش کرتی ہوں سب چیزیں اٹھا لوں لیکن میری کھجوریں رہ گئی تو پھر ہم نے ویسے کہتے ہیں کہ سہری میں بھی کھجوریں کھانی چاہیئے میرے گھر پر بہت ساری پڑی میں کبھی کبھی تو میں افتاری میں ملانا بھول چاہتی ہوں جب روزہ افتار ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد میں جلدی یہ لکھتی ہوں اوہ کھجوریں تو رہ گئی پھر میں لے کے آ رہی ہوتی ہوں تو وہ پڑی میتی تو ہم نے وہ بھی کھانی صبح صویرے تھوڑا سا مطلب کہ بندے کو لگتا ہے کہ اتنی ڈرائی ڈرائی چیزیں نہ کھائی جائیں بٹ کیونکہ حدیث پاک میں ہے اور سنت ہے کہ آپ کو ڈیٹس جو ہیں لازمی کنسیوم کرنی چاہیئے سہری اور افتاری دونوں میں تو ابویس سے بات ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی اور بہت ہی ہیلڈی افکورس یہ تم سب کوئی پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ اتنے بہت زیادہ اچھے والے نیوٹرنٹس پائے جاتے ہیں میں نے سوچا کہ جفتاری ہوں تھوڑے سے فرنٹ فرائز بنایا جائیں اور اس پر میں نے ڈالا ہے کون فلاور مطلب کہ مکعی کاٹا اس کو مکعی کاٹا ہی کہتے ہیں ہاں بس کوئی تو بس اب اس کو جلدی سے پائے کر لیتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ جو پرنٹ فرائز ہوتے ہیں ان کا پیارا پیارا جو یلوش کلر ہوتا ہے وہ اس کون فلاور کی وجہ سے آتا ہے اور ساتھ ہی میں آج کلیجی بنا رہی ہوں کلیجی میں نے اس میں ایک چھوٹا سا پیاز اور ایک چماتر دالا تھا اور وہ بہت زیادہ تھی ختم نہیں ہو رہی تھی ان پر میں بلو کو دینی پڑی تھی تو آج میں نے صرف ایسا کیا کہ پیاز کٹ کیا صرف چماتر دالے ہیں دو میگیم سائز کے اور میں نے سوچا ہے کہ گریوی کی بجائے میں اس کو لاسٹنگ بھی خیر گریوی تو بہت کم تھی لیکن اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ سمپلی اس کو میں فرائی کروں گی جو میرے فرنچ فرائیس ہیں یہ اسی اوکر کون فلاور ڈالنے کا طریقہ ہے میں نے سیکھا تھا ہماری یونیورسٹی کے باہر ایک ڈھابا سا تھا یونیورسٹی کے اندر کی فرنچ فرائیس اسی طرح کی چیزیں باہر سے ہی ملتی تھی ان کے بہت اچھے ہوتے تھے مجھے گوکن کا بہت شوق ہے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اس کے اوپر ایسا کیا سپیشل ڈالتے ہیں یہ گھر والے جیسے نہیں بنتے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اس میں کون فلاور ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میرے لذیز اور بہت ہی خوبصورت دیکھنے والے فرنچ فرائیس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک بلوگ میں بتایا تھا میں تب شاید کل ہی ذکر کیا تھا کہ میری طبقہ تھوڑی سی خراب تھی بہت زیادہ مجھے ویکنس ہو گئی تھی تو میرے ہزبن میرے لئے زافران لے کر آئے تھے اس کو کیسر کے دھاگی بھی کہتے ہیں سیفران بھی کہتے ہیں تو اس کو دودھ میں بوائل کر کے اٹھے سے اگر آپ پیئیں تو یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے تو رات کے ٹائم بس میں افتاری کے ٹائم بھی کچھ زیادہ ویڈیوز نہیں بنا سکی تھی کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور آپ سب کو پتا ہے کہ جب ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تو تو ہمارا موڈ بھی بہت شدید والا خراب ہوتا ہے اس لئے بس آج کا یہی تھا میننسا و لاغ نیکس و لاغ کے لئے اللہ حافظ اور نہیں بھرگیت تو سبسکرائب تو میرے چینل